یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو ایک خاتون کا سوال یہ تھا کہ طلاق وغیرہ ہو جانے کے بعد رقم ملتی ہے مثال کے طور پر صلح کرانے کے بعد یا مال کے عوض میں جو اس کے زیور وغیرہ سوسرال میں رہ جاتے ہیں سامان رہ جاتا ہے اس کے بدلے میں یا پھر جو محرمتے ہوتی ہے وہ رقم عورت کو ملتی ہے طلاق کے بعد تو اس کے اوپر کس کا حق ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ بعض والدین اس کو جبرنگ لینے کی کوشش کرتے ہیں بیٹی کے پاس سے جبکہ وہ طلاق شدہ ہے ماں باپ کے گھر میں رہتی ہے تو ماں اس سے کہہ دیئے کہ پیسے پر ہمارا حق ہے کیونکہ شادی میں ہم نے پیسہ لگایا تھا لہٰذا یہ پیسہ میں واپس دیا جائے جبکہ لڑکی کا کہنا یہ ہے کہ اس کے پاس اس پیسے کے علاوہ فیچر میں کچھ بھی نہیں ہے اور آگے چل کے اس کو کچھ کام شروع کرنے کے لیے یا پرورش کے لیے اپنی ضرورت کے لیے ان پیسوں کی ضرورت پڑھ سکتی ہے تو اس میں اصل میں کیا ہے کہ حق جو محر کی رقم کا ہوتا ہے یا جو عورت کو سمان دی دیا گیا وہ لوگوں نے ان لوگوں نے نہیں دیا یا شوہر نے مثال کے طور پر عورت نے اپنے زیور وغیرہ اس تصورال میں چھوڑ کے آگئی تو اگر اس کو پیسہ ملتا ہے شوہر کی طرف سے یا محر کا پیسہ ملتا ہے تو کیونکہ یہ عورت ہی کا حق ہے عورت کے حق کے اوپر والدین اس کے پیسے کو اس صورت میں تو نہیں لے سکتے جو قائدہ اس میں بیان کیا ہے آپ نے کہ والدین کہتے ہیں کہ اولاد کے مال پر جو ہے نا والدین کا ہی حق ہوتا ہے لہٰذا وہ پیسے واپس دیے جائیں تو اس طرح سے پیسے نہیں لے سکتے باقی آپ سی گھر کے اندر کس بات پر آپ لوگوں کو اتفاق ہو جائے دونوں کا وہ ایک الگ چیز ہے مثلا اگر آپ والدہ ہی کے گھر پر رہتی ہیں اور ابھی آپ کو وہیں پر رہنا ہے آپ کا خرچہ پانی سب کچھ ان کو اٹھانا ہے اور اس رقم سے کچھ رقم آپ ان کے دینے چاہے مثال کے طور پر ایک لاکھ روپے ملے ہیں آپ پچاس آر روپے والدہ کو دینے چاہے آپ کو معلوم ہے کہ ابھی آپ کو یہاں ایک دو سال اور رہنا ہے دوسری شادی ہونے اور یہ بھی انہی کو کرنی ہے اور آگے کے خرچے جو اگر شادی نہیں ہوئی تو اٹھانے وہ ان کو کرنے تو اس میں آپس میں اتفاق ہو جائے تو ایک الگ باتیں تو دے سکتی ہیں اور اگر یہ ہے آپ کو پتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں شادی کا خرچ آپ کو خود ہی اٹھانا ہے والدین کو نہیں کرنا تو جتنا آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ شادی میں خرچ ہو سکتا ہے وہ پیسہ بچا کے رکھ لیں باقی چاہے تو والدین کو دے دیں یعنی والدہ کو دے دیں اگر وہ کہتی ہیں کہ بھئی گھر کے خرچے وغیرہ کے لیے پیسے ہیں حالانکہ گھر کے اندر اگر کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے باقی والدہ کا اس پہ تانے دینا پیسے نہ دینے پر یہ بھی بہت افسوس کی بات ہے جس طریقے کا ماحول آج گل چل رہا ہے کہ لوگوں کو اکثر لوگوں کو اگر اولاد کوئی ایسی بتتمیزی والدین کے ساتھ کرتی ہے تو وہ پوری دنیا کے تمام رشتہ داروں کو نظر آتی ہے کہ فلان کا بیٹا یا بیٹی زبان دراز ہے یا اس طریقے کی باتیں لڑکی نے کری وہ سب کو دیکھتا ہے لیکن جب والدین کی طرف سے خاموشی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا ہے اولاد کے اوپر یا خلاف شریعت کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ کسی کو بھی یہ چیز نظر نہیں آتی یعنی گمہ فرا کے گلتی چھوٹے کی ہی ہوتی ہے اب کیونکہ والدین کا یہ تانے دینا اس کی والدہ کا لڑکی کی طلاق بیٹھ گئی بدنامی ہم لوگوں کی ہو رہی ہے تو پیسہ آنے کے بعد اس طریقے کے تانے دینا یہ بھی درست نہیں ہے جب تک پیسہ نہیں تھا تو طلاق سے پہلے یہ چیز سوچنے چاہیے تھی تو اگر یہ لڑکی پیسہ نہ بھی دینا چاہے تو یہ اس کی مالک ہے اور اس سے جبرن پیسوں کو نکلوانا اتفاق جیز بات پہ ہو جائے وہ ہو جائے گا دوسرا یہ کہ اگر لڑکی کو جیسا کہ لکھا ہے سوال کے اندر کہ آگے کام وغیرہ کے سلسلے میں ضرورت پڑ سکتی ہے اولاں تو صرف شادی تک کی لیمٹ ہی اپنے مائن میں فیلال سیٹ رکھیں کہ جب کیونکہ ابھی شادی کے تین مہینے بعد ہی طلاق ہوئی تو مطلب دوبارہ شادی کے پھر اسے چانسز ہیں تو اگر شادی کرنے کے بعد کسی اچھے گھر میں جائے گی تو پھر ماں اس کے کام کا مسئلہ نہیں رہے گا پھر تو وہ شوہر کی ذمہ داری میں آ جائے گی تو باقی کا اخراجات جو ہے وہ شوہر کے سپر دوں گے تو جب تک رشتہ نہیں لگ رہا یا کہیں شادی کا ایسا پیغام نہیں آ رہا اس وقت تک کے لیے اپنے ضرورت کے لیے جو رقم وہ رکھنا چاہے وہ دیکھ لیں باقی دینا چاہے والدین کو تو دے سکتے ہیں لیکن والدہ کا مانگنا یہ بلکل بھی جائز نہیں ہے اور اس طریقے کی باتیں والدہ کی طرف سے درست بھی نہیں ہے طلاق کے بعد لڑکی کو تانے دینا یا اس کو دوسرے قسم کی باتیں کرنا صرف پیسے نکلوانے کے لیے اب اپنی ضرورت کے لیے آسان وظیفہ تلاش کرنا ہوا اور بھی آسان وزیٹ کریں وظیفہ.sbsvarsy.com پر اور اپنی دین و دنیا کی بھلائی کے لیے پائیں دھیر و آسان وظیفے کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا